دنیا کے اندر کتنے غلبلی اور کتنے احوال ہیں لیکن آپ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ کے پیغمبر اور ابو بکر کے بعد عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید، حسن شہید، حسین شہید، عبداللہ ابن زبیر شہید اسلام میں حفاظت ہے ہی ہے جو سب سے بڑا ہوگا وہ آگے کڑا ہوگا جو سب سے بڑا ہوگا ممبر پہ بیٹھا ہوگا اس کو مارنا کیا مشکل ہے تو ایک جواب آپ شرعی دیتے ہیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں اور موت سے درنا اسلام میں نہیں ہے لیکن یہ جواب اس کے لئے کافی نہیں ہے آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کے جو سربراہان ہیں وہ کب بچے یہ جواب جو آپ نے شروع کر دیا نا وہ بخیر نہیں ہے ان کی کہ ان کے بھی صدر اور عزیر اعظم جب ریٹائر ہوتے تو ان کی جگہ جھیل ہوتی اور کتنے پانسی کر دیئے گئے اب دیکھو اس اشکال کے فوراں باگ وہ اشکال آ رہا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا دعویٰ ہے کہ اسلام پوری دنیا جن اور انس شرق اور غرب شمال جنوب کے لئے ہے آپ کے پاس پروگرام کیا ہے قرآنیں سنتیں روایتیں ہیں درائتیں ہیں آخرت کی باتیں ہیں قیامت کا ذکر ہے مرنے کے بعد تفصیلات ہیں آپ نے گھڑی نہیں بنائی آپ نے یہ پنکے نہیں بنائے آپ نے یہ لوڈ سپیکر ایجاد نہیں کیا آپ نے الیکاپٹر نہیں اڑایا دنیا کے اندر دنیا جس چیز کا محتاج ہے اس میں آپ کی شریعت کا کتنا حصہ ہے تو ایسے بھی علماء ہیں تحقیق ہے کہ ایک ایک چیز کو ثابت بھی کیا ہے کہ اصل یہ اسلام نے کیا تھا لیکن بعد کے وہ کمرانوں نے غفلت کی اور اس چیز کو صحیح طرح مدعہ تک نہیں پہنچایا ہے غور سے سن لو لیکن کسی مخالف کو جواب دینے کے لیے ایک دوسرے پر اعتراض کرنا یہ عورتوں کی جنگ تو ہو سکتی مردانہ جواب میں بائیس سال میں غمگین رہا ہوں انتہائی فکر من رہا کہ اگر اس دوران میری موت آئی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نقص اور کمزوری پر میرا خاتمہ ہو جائے انہاں کہ میں جانتا تھا کہ اسلام اتنا طویل و عریض سچا و قرم مذہب ہے آسمانی دین صرف اسلام ہے کہ اس میں جواب ہے لیکن میری جہالت غفلت نواقفیت کوتائی متعلیہ وہ شاید مجھے نقصان دے رہی ہے اچانک ایک واقعے سے بات سمجھ میں آگئے وہی کے ابتدائی مباحث میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امت دو طرح ہے ایک کل کائنات کے کافر مرتد زنادقہ ملاہدہ یوروپی اقوام امریکہ برطانیہ پولینڈ ہارلینڈ نیوزیلینڈ ہائر لینڈ پتہ نہیں اور کیا کہا لینڈ یہ سارے کے سارے ان کو دعوت ہے محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری کی اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی اور آخرت ماننے کی لیکن انہوں نے نہیں مانا اور جن لوگوں نے ان کو کہتے ہیں امت دعوت امت عام اور کچھ لوگوں نے مان لیا جیسے سعودی عرب پاکستان ہندوستان کے اسلامی حصے افغانستان ترکیہ سابقہ مشرقی پاکستان اور سنتیس سنتالیس ممالک دنیا کی تو دیکھو غور سے بات سنو جن لوگوں نے دعوت اسلام قبول نہیں کی ان کو لگایا کہ میزائل بناو جہاز بناو اور خود ہی اس جہاز میں گر کے مر جاؤ اس میں میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ خدا نے ان سے کام سادر کیا لیکن وہ اس پر کنٹرول نہیں رکھتے کیا جس نے بم بنایا ہے بم پھٹنے کے بعد وہ بچے گا تو اس کو تو نہیں مرنا چاہیے کیونکہ اس کا ایجاد ہے وہ جس نے وہی جہاز بنایا الیکارپٹر بنایا اور اس کو اس بقام پر پہنچایا کہ دنیا کے کونے کونے کو پہنچ جائے کیا وہ کسی الیکارپٹر میں بیٹھے ہوئے اور الیکارپٹر خراب ہو گیا کیا جہاز میں فنی خرابی آ گئی جو اس وقت پائلٹوں سے سعی نہ ہوئی اور جہاز گر رہا ہے تو کیا وہ شخص جو بہت بڑے سائنس کا مالک ہے اس کہنے سے وہ بچ جائے گا تو پتہ چلا پور سادر کرائے یہ خود ان پہ قادر نہیں ہے یہ مصدرات تقوینی ہے یہ ان کے مقدرات نہیں ہے ان کی قدرت تحت القدرت نہیں ہے یہ بھی عاجز ہے اور مسافروں کی طرح تو جن لوگوں نے قبول کر لیا ان سے کہا بس تفسیر میں شریک ہو جاؤ حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ روزے رکھو ترابی پڑھو جنت سامنے چل جنت ٹھیک ہے اور جنہوں نے نہیں مانا ان سے کہا سبر کرو گڑیا بناو ہیلیکارٹر روڑاو میزائل بناو بام بناو اور اس کے اندر خود بس سمجھاؤ ساری دنیا کی چیزیں آپ کہیں گے ان کو دے دی گئی تو پیغمبر نے عمر کو کہا تامات ارضا ان تکون لہم الدنیا و تکون لالاخرہ مقدر امید ہیلیک Maar ڈاَناَناَenkhe